دنیا میں بہت سارے پکچرز کی بات ہوتی ہے جس میں سے ایک پکچر ہے منالیسہ اس پکچر کے بارے میں بہت ساری تعریف کی جاتی ہے اس کے ڈیٹیلنگ کے بارے میں بہت کچھ ہے لیکن جو ایک پکچر ہے جس کے بارے میں ہم سب ہندوستانیوں کو جاننا چاہیے وہ ہے یہ پکچر سوامی بیوکا ننجی کا اس پکچر میں ایسا لگ رہا ہے وہ دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم یہاں غلام ہونے کے لئے نہیں آئے ہم ہر فریڈم کو اپنے دم پہ لینے کے لئے آئے ہیں ان کے چہرے میں ان کے پوشچر میں جس طریقے سے یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اس پکچر میں ایسا لگ رہا ہے کہ I am here to lead I am here to get success اور میں یہ چیزوں کو آپ لوگ تک پہنچا کے رہوں گا ایسا ان کا یہ جسچر بتانے کی کوشش کر رہا ہے پتا نہیں کیوں اس پکچر پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوا لیکن یہ پکچر بہت 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 ہی بہت ہی اول درزے کا پکچر ہے سوامی جی کے لائف کے اوپر اگر بات کیا جائے تو ایک انسان کی پوری زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ باتیں ختم نہ ان کی مہانتہ کی باتیں کبھی ختم ہی نہ ہوا انت ہے انت کال تک چلتی چلی جائیں گی ان کے سپیریچویلیٹی میں اتنی طاقت ہے لیکن دو تین چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جانے ہی کوشش کریں گے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس کے ثلو آپ لوگوں پتہ چلے گا کیوں وہ ایک یوتھ آئیکن ہے اور کیوں آج کے دن ہم لوگ انڈیا یوتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں دنوں کے بعد جب سوامی جی جا کے امریکہ میں ورلڈ ریلیجن کے پارلیمنٹ میں جا کے ساری دنیا کے سامنے اپنے لوہا کو منوا چکے تھے اور وہ ایک ٹائم وہاں پہ گزر رہتے ہیں امریکہ کے ذرکوں سے تو ان کے کپروں کو دیکھے کچھ لوگ جو ان کے ہیٹر بھی وہاں پہ تھے انہوں نے ان کے کپروں کا مزاق قرآیا تو انہوں نے صرف ایک ایسا واقعہ کہا جس کے بعد کہ ساری دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ ان کو کیسے اس چیز کو ٹیکل کر سکے انہوں نے کہا کہ آپ کے دیش میں in your country a gentleman is decided by his stress but in our country in our culture a gentleman is decided by his character اور اس کے بعد تو کیا ہی کہنا تھا اس کے بعد تو سب ختم ہو گیا کسی کے پاس کوئی ایک شب نہیں بچا کہنے کے لیے دوسری سٹوڑی انڈیا کی ہے انڈیا میں ایک بار ایک لائبریری میں جا کے وہ ہمیشہ ہر روز جا کے ایک بک لیتے تھے اور بک لے کے آ کے ایک دن اپنے پاس رکھتے تھے اور دوسرے دن لائبریری میں ریٹرن کر دیتے تھے ایسے ہی دو چار دنوں تک چلتا رہا تو لائبریریین نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو آپ ڈیلی آتے ہو ایک بک لے کے جاتے ہو اور نیکس دے آپ ریٹرن کر دیتے ہو ایسا آپ کیوں کرتے ہو بیکار میں آپ میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جس کو کسی اور کو ضرورت ہے اگر بک کی وہ بھی نہیں لے پا رہا ہے تو آپ پلی ایسا نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایک کتاب نہیں پڑھتا ہوں تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کتاب اتنی موٹی کتاب آپ روز لے کے جاتے ہو اور اسے پڑھے کے میرے کو وافس کر دیتے ہو تو سوامی جی نے کہا اچھا آپ ایک کام کرو مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کوئی بھی پیج کھولو اور مجھے وہاں سے وہ لائن پڑھ کے بتاؤ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے تو لائبرین کو لگا یہ مزاگ کر رہے ہیں کیا بات انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس نے ایک پیج نکالا اور اسے بات کرنا سٹارٹ کیا اور جیسے ہی ایک لائن اس نے بولا کہ سوامی جی نے اگلا لائن اپنے آپ بتانا سٹارٹ کر دیا مطلب اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا برین اس لیول پہ تھا کہ وہ اگر ایک چیز کو دیکھ لیتے تھے تو ان کے برین میں چھپ جاتا تھا ان کے سپریچوالیٹی سے اتنا زیادہ ان کو تاغت آ چکا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا اس لئے وہ یوت کے آئیکن ہے ان کا ماننا تھا کہ جتنے بھی بہت چیزیں جتنے بھی دنیا چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں وہ سب سائنس سے ہو سکتا ہے اس پہ کابو پائے جا سکتا ہے اس لئے سائنس ہمیں بہت فریڈم دیتا ہے دنیا کی ہر فریڈم ہمیں سائنس دیتا ہے لیکن جو ایموشنز ہیں جو من ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے میڈیٹیشن یوگا سپریچوالیٹی ضرورت ہے this is also a kind of سائنس for the inner body inner peace inner happiness اگر آپ لوگ کی سٹوری بہت اچھا لگا تو آپ پلیس اس ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو اور جتنے بھی یو تھے آپ کے نظر ان کو یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ یہ کہانیاں ان تک بہت سکے اور سپیشلی وہ پکچر والی بات کیونکہ وہ پکچر بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ایسا پکچر کبھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے کسی اور کے ساتھ اتنا زیادہ چہرے پہ گلیز گلیئر دیکھنا مطلب possible نہیں ہے اگر آپ کو کیسا لگتا ہے اور کیوں یہ ورلڈ یو تھڑے منائی جاتا ہے اور یوں کہو کہ انڈیان یو تھڑے منائی جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے آپ کا کیا ماننا آپ کمنٹ سیکشن پر کمنٹ کر کے بتاؤ اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرو چینل کو سبسکرائب کر لو تینک یو جائے ہند